اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا محصبان بلال خان یازی آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے حکومت کی جانب سے نگران حکومت نے کچھ دن پہلے پیٹولیا مصنواتی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا اس کے بعد یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اس کے جو سمرات ہیں وہ عام آدمی کی دہلی سکت پہنچائے جائیں گے عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیاست کے میدان میں بھی ہمیں کچھ تبدیلی نظر آئی پاکستان مسلمی قنون کے سربراہ میاں نوازشیب نے بطن واپسی کا اعلان کیا اس کے بعد لاہور میں جلسہ ہوا اور اس پوری ہفتے میں اور گزشتہ ہفتے بھی یہ تمام تر معاملات چلتے رہے سیاسی منظر نامہ بھی کچھ حد تک تبدیل ہوا واضح ہونے لگا ہے اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے حوالے سے جو مشکل فیصلوں کو بھی اب لگ اثر ہے جس ان میں ٹھہراؤ آنے والا ہے کہیں پر بجلی قیمتوں میں اضافے کا تو گلہ شہریوں کو رہتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ گیس کے بلوں میں بھی اضافے کی خبریں سننے کو ملی لیکن جو پیٹولیا مسلماتی قیمتوں میں کمی ہوئی اس پر کچھ حد تک شہری مطمئن دکھائی دیتے ہیں آج ہم عوام سے بات کریں گے اور لوگوں سے جانے ہی کوشش کریں گے کہ موجودہ حالات کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے کیا حالات ایسے ہی رہیں گے کیا حالات میں بدلاؤ نظر آئے گا کیا ان کو کوئی اب توقع اور ان کو بنتی نظر آ رہی ہے کہ کسی سیاسی لیڈرشپ سے ان کی توقع ہو کہ حالات بیتے کی طرف جائیں گے ہم اس وقت حسینہ کا بزارہ موجود ہے ہم یہاں پر تاجروں سے بھی بات کریں گے دکانداروں سے بھی بات کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ ہاں آدمی سوچ کیا رہا ہے ان حالات میں کیا حالات جی آپ کے اسلام علیکم سنائے کام کاج کیسے چل رہے ہیں بھا جی گزارہ ہو رہا تھا اب تو اللہ کے شکر ہے بزار میں چیل پہل ہے کاروبار ہے بزار کی رونکیں بہال ہونے لگی ہیں ہاں جی بالکل پہلے بڑا مندہ گزر ہے بہت مندہ گزر ہے اللہ کو شکر ہے آگے کون آگیا میاں نو شریف آگے بھا جان مارے وزیر آجم آگے اب سب سے ٹھیک ہو جائے گی ماشاءاللہ کیا ہو جائے گی روزگار بھی ٹھیک ہو جائے گا کار یہ گیچ نہیں چاوان یہ کم ہوں گے وہ تو تب ٹھیک ہوگا جب ان کو حکومت ملے گی ابھی تو وہ باہر بیٹھے ہیں لوگوں نے آپ لوگوں نے عوام نے ووٹ دینی ہے ہاں بلکل دیں گے بلکل مارک بنتا دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ نو لیگ اگر انتخابات ہوں تو جی جائے گی بلکل انشاءاللہ بھاٹی پی ٹی آئی مولانا صاحب باقی جماعتیں نہیں وہ وہ مارے اس میں نہیں ہے بھائی جان یہ ہے ہمارے اس میں میاں صاحب کیا حال ہیں جی آپ کے الحمدللہ میاں صاحب آئے ہیں واپس تو سیاسی صورتحال آپ کیسی لگ رہی ہے کوئی حالات بھی بہترے کی طرف جائیں گے یا آپ ان کے اپس اس کے جھگڑے چلتے رہیں گے ساسدانوں کے بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا یہاں آنے سے ملکی علاق سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ان کا کبیلیشن ہے ہی نہیں تو یہ ہے کہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ چینی کا ریڈ بھی کم ہو گیا ہے گی کا ریڈ بھی کم ہو رہا ہے انہوں نے پٹرول کا ریڈ کے اور کم کریں گا اب پھر وہی بات آ جاتے کہ انہیں مجھے سٹریٹی نظام لانا چاہیے مجھے سٹریٹی نظام تاکہ وہ چیک انڈ بیلنس کا چیک انڈ بیلنس کا نظام ہو جی تو وہ تاکہ ان پر سختی کرے پرچون والے ہو گئے ہول سیلر ہو گئے نہیں کم ہرکیٹ کو بھی چیک کیا جائے قیمتیں کم کرنے کا اعلان تو ہو جاتا ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا نہیں ہوتی ہاں جی ایسے ہی ہے تو مجھے سٹریٹی نظام آئے گا تو کافی بہتری ہے جائے سٹریٹ بغیرہ ہیں تو سیلے کی ناتی نہیں میرے کال میں جو اپنے کمیشنر صاحب انہیں سختی کرنی پڑے گی نا جو انہیں اوپر بیٹھا ہے وہ رودانہ کا انتے رپورٹ مانگیاں بھی آج آپ کہاں گئے ہو آپ کے علاقہ فلاندی آپ نے کیا کرا کتنے چلان کیے کتنی دکانے سیل کی کوئی انہیں پوچھنے آلاغوں تو آئیں گے پوچھے گا کوئی نو پھر کون آئے گا سیاسی تو ہفتہ بارے میٹنگ ہوتی ہے لیکن میرے کال میں تعداد ان کی کام ہے تعداد کام ہے مگر وہ سختی نہیں نہ ہوتی سختی ہوگی تو وہ پھر بورٹ سہی آگی آپ سیاسی معاملات بھی بہتر ہوں گے میں نہیں سیاسی نظام ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک الیکشن کا الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا تو یہ نظام ایسے رہے گا الیکشن میں پھر کس کو دیکھ رہے ہیں کون آرہے ہیں بہتر نماز شریف صدائی صاحب سارے یہ بی ٹی میں ان کی یہ ساری بی ٹی میں چھوٹے چھوٹے کھٹے ہو جائیں گے مگر ان کا کام نہیں ہے کام نہیں ہے ہم سر آگے چلتے ہیں کیا حال ہیں الحمدللہ سنائیں کوئی کام وغیرے کی حالات بہتر ہونا شروع اگست سے الحمدللہ بہتر ہیں حالات اگست سے بہتر الحمدللہ پہلے آپ نے مشکل ٹائم گزارا بہت زیادہ صحیحیت کے بعد بہت 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 رہا ہے بہتر کی توقع دکھائی دے رہی ہے الحمدللہ بہتر کی توقع دکھائی دے رہی ہے اب یہ نماز شریف آئے ہیں نماز شریف آئے ہیں امید تو ہے کہ کچھ نہ کچھ کرے گا ابھی تو خالی وہ وطن واپس آئے ہیں ابھی الیکشن نہیں ہوا الیکشن ہوگا پھر سیاسی جماعتیں امیدواہ لے کہیں گی پھر حکومت بنیں گی پھر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں نہیں بنتے وہ بات کا محلہ ہے لیکن آپ نگران حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیا میں کہہ رہا نگران حکومت ان سے بہتر ہے نون لیگ سے پیٹی سب سے بہتر ہے کیوں اس نے چالیس روپے گیر دیا پٹرول کے اوپر ان کی کیا ہوگا آتا ہے نگران حکومت کے تین مینے کی لیتا ہے چار مینے کے لیے آئیں گے انہیں چالیس روپے پٹرول پر گیر یہ اچھے ہیں ان سے آپ کہتے ہیں یہ بہتر ہے سیاستدانوں کو بھی عوام کے مسئل کو دیکھنا چاہیے یہ دیکھتے ہی نہیں ہے بھائی جان یہ اپنی کورس کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں پٹرول بڑھاتے ہیں پچاس روپے کم کرتے ہیں دس روپے اب یہ اللہ بھلا کرے انہیں حکومت کا چال روپے کم کر رہی ہیں پوش آلی آئیے تھوڑی سی سے بڑا فرق بڑا ہے ایسی ہی ہے یا آپ کی رائے مختلف ہے بلکل ایسی ہی ہے کہ کوئی پارٹی آئی لیکن ملک کے لئے اچھا سوچیں کیونکہ غریب عوام کے لئے اچھا سوچنے چاہیے انہیں ملک کے لئے اچھا سوچیں یہ سارے کہتے ہیں ہم ملک کے لئے اچھا سوچتے ہیں ہر بندہ کوئی بھی آتا ہے اپنے مفاد کے لئے آتا ہے کوئی پارٹی ہو ملک کے ملک نہیں آتا نا عوام اسے ووٹ دے کے پہنچاتی ہے ان کے کیا آئی ہوگی مجھے بدائے ہیں ووڈ آپ دیکھیں اپنے الیکشن جب ہوئے پیچھنے مرتبہ بہت سے لوگوں نے ووڈ دیئے ہیں بہت سے لوگوں نے نہیں دیا یہی پتہ لگے کہ وہ جیت گئے ہیں وہ جیت گئے ہیں صحیح کاشٹ ہوتی نہیں ہے عوام جو ووڈ کاشٹ کرتی ہے اس پر فیصلہ نہیں ہوتا جی جی نہیں ہوتا صحیح فیصلہ نہیں ہوتا صحیح فیصلہ ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی آجے وہ مسلمان لیکن ملک کے بارے میں کچھ اچھا سوچے ہیں عوام کے لئے چوزے کتنے غریب پیس رہے ہیں آپ کو پتہ ہے تو کس سے آپ کو تو وہ کتو اللہ کے پر ہوتی ہے سارے کچھ جماعت کچھ بہتر پرفارم کر لے گی وہ تو اللہ باگ سب کا مالک رحیم کریم ہے سر کوشش تو یہ کہ دیکھو ہر پارٹی جو بھی آئی ہے انہوں نے یہی سوچا کہ ہم مہین کے سوچیں گے لوگوں کے لئے لیکن ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آیا اب یہ دوبارہ امید لے کر رہے ہیں شاید ہو جائے یہ کھلاڑی ہیں نون لیگ والے کھلاڑی ہیں ان کو سب پتہ کسو کیسا توڑنا ہے کسو کیسا مروڑنا ہے یہ خان صاحب آئے خود بہت اچھے تھے بار علی بابا اچھا علی چور خود بہی ماننی تھا یہ نیچے سارے ڈالر سارے بہی مانوں کا تھا آپ بتائیں آپ کی کیا راہ ہے موجود حالات پر دکھو جی پہلے مسلم لیگ تھی انہوں نے ماشاءاللہ مہنگائی کم تھی غربت کم تھی اب چوریاں ڈکیٹیاں بہت زیادہ ہیں غربت کی وجہ سے تو یہ نا جس طرح عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا مہنگائی کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا اس لیے نا غربت زیادہ سے زیادہ بڑھ گیا ہمارے ملکوں غربت سب سے مین وجہ ہے یہ سارے حالات کی غربت ختم ہو جائے کاروبار بہتر ہو جائیں تو حالات بہتر ہو جائیں کوئی بھی حکومت آئے مگر بعد یہ ہے کہ عوام کے بارے میں سوچے جتنے بھی ڈکیٹیاں چوری ہو رہی ہیں صرف بیروزگاری کی ویسے ہو رہی ہیں گھر کے اخراج زیادہ بڑھ گئے ہیں بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں لوگ اتنا پریشان ہیں کوئی بھی خانے پینے کی چیزیں لے لیں آپ گریب کی رہن سے باہر ہو گئی ہے اگر یہ چیزیں پوری ہمارے ملک میں سستی ہونا ڈکیٹیاں چوریاں یہ واردتیں کم ہو جائیں گے کیا حال ہے آپ چھیک ہے آپ آپ کیا کرتے ہیں بچے کچھ بھی نہیں بچے آپ نے گھنٹے مہنت ہے کہ پانچ سا سو روپے کماتے ہیں پہ ہزاروں کا بل آ جاتا ہے پہ سارے پیسے وہاں دے دیتے ہیں ہمارے باتے کچھ بھی نہیں بچے صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کماتے ہیں آپ لوگوں کے لئے رہا ہوں ایسی جی ایسی کچھ بھی نہیں ہو رہا کیا مطلبہ کریں گا کمت سے حکومت سے یہ کہیں بس منگائی کام کر دیں ہر جیز پیٹرول کام آیا کچھ ہشالی آگئی ہے بات میں کہاں جائے گا جو پانچ سو روپے کمانے والا ہے وہ اگر آٹھ ہزار کا سات ہزار کا دس ہزار کا بھی لائے گا وہ دو سو یونٹ پہ ڈبل قیمت تین سو پہ ڈبل قیمت یہ نظام کچھ اچھا نہیں کیا جترے بھی افسران ہمارے ہو گئے کوئی بھی ہو گئے ان کے لائٹ بھی پیری ہے تین تین ہزار یونٹ پیری ہیں اور ان کا پٹرول پیری ہے ان کے کوارڈر پیری ہیں گاڑیاں پیری ہیں سب جدن ہی بڑھنا ہے غریبوں کے اوپر آیا ہے بوجھ جو آیا ہے وہ عام آدمی پہ ہے جو ہمارا سرمایہ دار ہے جو ہمارا شرافیہ ہے جو ہماری گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان پہ بوجھ نہیں آیا ان کے کہنے کیا حال ہیں بھئی چل رہے ہیں رکشہ آپ کا بھر گزارہ ہو رہا ہے جب سے یہ گینس کا پٹرول کا ریڈ بڑھا ہے بس گھر کا خطہ تو کم کی ہے انہوں نے کم کی ہے کیا فیدہ ہوا کہاں یہ سو روپے اپنجتر پہ تھا آپ تھاڑے تین سو چالیس روپے گرہا ہے اس کو فیدہ تو نہ ہوا اتنا چڑھایا ہے اتنا گرہا ہے چالیس روپے آپ کہتے ہیں مزید کام ہونا چاہیے مزید کام ہونا چاہیے غریب کے لیے تو فیدہ ہونا چاہیے غریب کہاں سے کھائے گا گینس بھی گم ہو گینس کا پٹرول رہا ہے اب سردیوں میں کہیں گے گینس کی شاڈنگ ہو رہی ہے دندوں کی ویعے سے گینس کی ریڈ بڑھا دیں گے بلیک کر دیں گے اس کو گینس کا ریڈ ہو جائے گا ساڑے تین سو چار سور پر ریڈ ہر دفعہ ہر سال ایسا ہوتا ہے گینس کا بھی نواز شریف بھی آیا اس نے کہا کہ میرے دور میں بڑی چیزیں سستی تھی لگتا ہے کہ وہ اگر ان کو موقع ملتا ہے دولات بہتر کر لیں گے مجھے تو نہیں لگتا کتنے عرصے تھے دیکھنے نواز شریف کی حکومت جب بھی آئی اس نے منگھائی کیا اس نے گرےڈ کم نہیں کیا کسی چیز کا بھی آپ تو نہیں لگتا کس سے کوئی آپ توقع غریب باکیس میں کوئی نہیں آیا ہمیں تو کوئی فیادہ نہیں ہے مدوروں کو سیادہ ہونا چاہیے مدور پیثری ہیں وہاں سے اس کو لگے گا کہ نواز شریف ان کے لیے اچھا ہے غریب کو تو ایسے لگا کہ جتنے منگھائی اور غریب کے لیے تو کوئی بھی اچھا نہیں ہے کیا حال ہیں جی آپ کے میاں صاحب آئے ہیں واپس کوئی لگتا ہے حالات میں بدلہ ہو آئے گا انشاءاللہ آئے گا صرف وائد انسان میاں صاحب ہیں جو اس ملک کو جو ہے بدل سکتے ہیں سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ تین وزیازم رہے میاں صاحب آخر آپ ان کے پاس ایسا کیا کمال ہے کہ وہ آئیں گے وہ حالات بالکل سازگار ہو جائیں گے تین مرتبہ رہی ہیں کاروبار کی بڑی خوشحالی رہی ہے جب سے وہ گئے ہیں جب سے پریشان ہوئے ہیں ہم لوگ جب میاں صاحب نے بھائی میاں شباز شیف صاحب کو میدان میں اتار دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے قابل قبول ہیں وہ تو قابل قبول نہیں اور انہوں نے جو کیا وہ تو اپنے کیس بچانے کے لیے کیا ہے وہ انہوں نے خود اپنے موک سے جو ہے ماننا ہی میاں شباز شیف صاحب نے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کیسے بچا رہے ہیں اور میاں صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کی خدمت کہہ رہے ہیں سوالیکم سلام کام کاج آج کل کیسے جا رہے ہیں شکر الحمدللہ سنائیں جی جو آپ سیاسدانوں کے پھر کتاریں لگنا شروع ہوں گی آپ کے پاس بھی آئیں گے ووٹ مانگنے تو یہ ووٹ مانگ کے چلے جاتے ہیں یا پھر کام بھی کرتے ہیں کام تو ماشاءاللہ نواز شریف کرتا تھا نواز شریف کے دور میں ہر چیز سکتی تھی کوئی چیز نہیں مہنگی ہوتی تھی باقی جو سیاستدان آئے ہان بھی ٹھیک تھا اگر پانچ سال دیا جاتے ہیں ہر کو انشاءاللہ ملک اچھے طریقے سے چلتا وہ سیاستدان آئے خرابی کہاں پہ آئی ہے خرابی پہ اوپر کے جو بندے ہیں کھانے والے انہوں نے لوگوں کو برباد کر دیا اور کوئی نہیں برباد کرتا ہے اصل علاج اوپر والے بندوں کو ہونا چاہیے ہاں جی اوپر آلے بندوں کو کیونکہ اوپر آلے بیٹھ گئے نیچے آلے بندوں کو کہتے ہیں بھئی اس کو ڈھک لے اس کو کر لے اس کو یہ کر لے وہ ایسے کرتے ہیں بجلی کے بل جو بڑے ہیں اب دس ہزار پانچ سروب ہے صرف میرے کتنے یونٹ تھے نوے یونٹ تھے دس ہزار پانچ سروب ہے میں دفتر میں گیا ہوں میں نے بڑی روکیشٹ کری میں رکشہ ڈرائور ہوں گریب بندوں چار بچے ہیں چھوٹے چھوٹے مکان بھی کرائے گا رکشہ بھی کرائے گا انہوں نے ایک نیس انہوں نے کہا بل برنا پڑے گا یہ آپ کو دس ہزار پانچ سروب ہے نوے یونٹ تھے میں تو ہیران ہو گیا صرف ایک پکھے گا یہ عام آدمی کے لئے بہت زیادہ بل ہے انشاءاللہ تعالیٰ جونسا آیا ہے نا انشاءاللہ ملک کو بہران سے نکالے گا یہ تو آپ آگے باز ہوگا ہم مزید بھی بات کریں گے ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح آپ نے عوام کی رائے لی ہم مزید بھی زیادہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جاننی کشش کرتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کے بارے میں کیا کرتے ہیں ہم اسے مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر زرہ بات کریں گے لوگوں سے ہوگا کرتے ہیں صورتحال سب خراب ہوگی نواز شریف کے آنے سے اور خراب ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ وہ حالات کو بہتر نہیں بنا پائیں گے مجھے تو یہی لگتا ہے باقی کچھ معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں تو جو ابھی آپ نے مہنگائی کا سلسلہ دیکھا آپ اس کے بعد پیٹولیو مسلمات حقیمتوں میں کمی نظر آئی تو اس بارے میں کوئی توقع ہے کوئی معیشت کوئی بہتر چل انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ لیکن اب ڈیزل اور پیٹول بڑھا رہے ہیں یا کم سے کمی کی بھی خبریں چاہ رہی ہیں کہیں زافر چل رہی ہیں کم تو ہو گیا گھی چینی وغیرہ یہ سب کم ہو رہے ہیں الحمدللہ اللہ کرے اور ہو جائیں انشاءاللہ کم ہو جائے تو عوام جو مہنگائی سے پریشان تھی وہ گلہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سنویں کیا کرتے ہیں ملازمت کرتا ہے ملازمت کیسی چل رہی ہے بڑی بڑی چل رہی ہے مشکل ہے تنخواہ کم ہے تنخواہ بھی پوری ہے لیکن خرچے پورے نہیں ہوتا ہے خرچے زیادہ ہو گیا خرچے زیادہ ہو گیا آپ کے کام ہوئی کھرے ہیں لیکن خرچے قیمتوں میں ازافہ ہو گیا جی پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا پہلے سو رو پہ لگتا اب ڈائج سو رو پہ لگتا وہی سفر میں سیاسدان آج کل عوام کی خدمت کے دعوے کر رہے ہیں تو آپ کو یقین ہے کسی پر کہ کوئی عوام کی خدمت کریں گے کوئی بھی نہیں کرتا باجانے سارے دعوے ہی ہوتے ہیں کوئی بھی خدمت نہیں کرتا پہلے بھی خدمت کر کے دکھائیے اب بھی کریں گے یہ تو سب کہتے ہیں کس نے خدمت کری آپ بتائیں سارے گریب آدمی پریشان ہیں بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں وہ اپنی جمع پونجی کر کے وہ نکل جاتے ہیں پرسی کا چکر ہوتا ہے پرسی کا چکر ہوتا ہے کیا حال ہے جی آپ حیرت ہے ٹک ٹاک ہے موجودہ جو حالات چل رہے ہیں ملکے کیا لگتا ہے کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں ملک جا پھر عوام پریشان ہیں بہت بیتری کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی بیتری کی جائے گا جب لکشن ہو جائے گا تو مینگائی مینگائی آر چیز صحیح ہو جائے گا آپ کیا لگتا ہے الیکشن میں کون سی جماعت عوام گے تمہا جیت بائے گی یہ جو جس میں عوام کا خیر ہے اللہ وہ جیت کرے گا اور وہ لائے گا پاکستان ابود نواشی بہتر ہے نواشی ریب انشاءاللہ بہتر ہے اور انشاءاللہ تعالی آر چیز صحیح ہو جائے گا کوئی پرابلا نہیں ہے کوئی کچھ بین ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنا پاوم پرکڑا ہے اور یتنے مینگائی توم کسی دوسرہ ملک می جاو دوبوی ساودی میں ادھر مینگائی زیاد ہے یہ ادھر کم ہے یہاں مینگائی ویسے کم ہے اگر آمدن بھار جائے تو اچھا ملک ہے انشاءاللہ تعالی ڈالر بھی نہیں چاہے جائے گا جب ڈالر نہیں چاہے جائے گا ہر چیز بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی کسی ٹینشن کا ضرورت کس کا پاس نہیں ہے ٹینشن کی ضرورت بالکل نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ملک بہتر جا رہا ہے ڈالر بھی کم ہو گیا ہے پیٹرول بھی کم ہوا ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی کم ہو گیا ہے اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے کوئی کام کاج بہتر ہوئے اب تم سیزن بھی چینج ہو گیا ہے کام کاج انشاءاللہ نواز شریف میاں صاحب آئے ہیں کام کاج جو ہے ضرور بہتر ہوں گے میاں صاحب کے آنے کی برکت سے بہتر ہوگی ابھی تو کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس انشاءاللہ کاج میں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا آ گئے ہیں تو انشاءاللہ ہو جائیں گے ان کے دور میں بہتر کاروبار کرتے رہے ہیں اور ہر چیز کا گزارہ ہوتا تھا جب ان کو حکومت ملے گی جب سے وہ گئے ہیں نا بلکل جب سے وہ گئے ہیں نا پریشانی تب سے شروع ہوئی گیا بھائی تو ان کے پرائم منسٹر ہے عساق ڈاستہ وزیر خزانر ہے ان کے سارے لوگ ان کی جو کلوز ٹیم تھی وہ وزارتوں میں دے نواز شریف جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا مریم بھی نہیں ہوگی نواز شریف آئینل ہے نواز شریف آئینل ہے اگر فرض کیا الیکشن ہوتا ہے الیکشن میں مسلمی نون جھی جاتی ہے میاں صاحب بن جاتے ہیں تو کیا ایسا کام انہیں کرنا چاہیے کہ عوام کہے کہ بس یہ کام پہلا ہونا چاہیے انشاءاللہ مہنگائی پہ کنٹرول کرنا چاہیے ان کو جیسا کہ جو انہوں نے پچھلی اپنی حکومتوں میں کیا مہنگائی پہ کنٹرول کیا ہے انشاءاللہ آپ بھی وہ یہ کریں گے ان کو غریب کی پرواہ ہے شاہ محمود باتوں کو معاف کرنا چاہیے آپ کی جئے کہہ رہے ہیں شاہ محمود کو دیکھ لیں شاہ محمود نے کبھی ملتان میں ہمیشہ اس پہ اہم منسٹری رہی ہے آج تک کوئی کام کیا اب شاہ محمود نے ملتان میں مجھے نہیں نظر آتا ہم حسینہ گائی دولت گیٹ کے رہنے والے ہیں کہ شاہ محمود نے کچھ اچھا کام کیا ہو محمود نے کچھ نواز شیف سے امید ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کریں گے ہم زرہ آگے چاہ لیتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کریں گے حسینہ ایکم جی کیا حال ہے آپ کے اللہ کا شکر ہے بات کریں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کوئی شوق نہیں سیاست کا بورٹ دینا چھوڑ دیا کیوں بورٹ دینا چھوڑ دیا جب سے ساری جب سے داندلی چور بزاری ہے جب سے بورٹ دینا امانت ہے جب سے بندہ لگے گا جب دے دیں کوئی نظر نہیں آیا کوئی نظر نہیں آیا باندل کی تلاش ہے ابھی تک daar کیا حال ہاں جہاں چاہتے ہیں یہ ہے بات کم گ쟁ھل دے پہن کام کار بات چاہے چاہتے ہیں چالی زہارہ دے تھے بات هنا تو وہ تنیاں گل terminal پہنین سیاستان وی آندے پہن دینا چھوڑ دے پہن پر صداح žلطے پہن باتا تھے کسی جلسے میں نہیں کبھی بی نہیں کبھی کبھی نہیں ہے وہ دینے جاتے ہیں وہ کاس کرنے وہ کبھی دینے جاتے کوئی ووٹ دینا چاہیے ہر بار دیں سو سمجھے ہم آگے چل لیتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کیوں کر رہتے ہیں جی والیکم اسلام آپ کے حال ہیں الحمدللہ موجودہ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے جکس تبدیلی بھی ہوتی ہے پھر واپس اپنی جگہ پہ بھی آ جاتی ہے امیان صاحب کی انٹری ہوئی ہے کیا لگتا ہے یہ انٹری ملک کے لیے کتنی بہتر ثابت ہوگی یا پھر حالات ایسی چلیں گے دیکھیں جی ملکی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں جس طرح سے انٹری ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں hope for the best کہ الیکشن آئیں گے تو پتہ لگے گا کیا ہوتا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا الیکشن میں عوام کیا لگتا ہے آپ کی نظر میں عوام سیاسی جماعتوں سے کس حد تک پر امید ہے کہ وہ ان کے حالات کی بہتری کے لیے کام کریں گے دیکھیں جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ امید پہ دنیا قائم ہے دیکھیں اگر تو منڈیٹ عوام کی ہاتھ میں دیا جائے تو پھر عوام جس کو سلیٹ کرے اس کو لایا بھی جائے تو اسی میں سب کی بلائی ہے قوم کی بلائی اسی میں ہے اور یہ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے مقصود جماعتوں کا نعرہ ہوتا تھا سلیکٹیڈ سلیکٹیڈ کا اب لگتا ہے عوام بھی یہ نعرہ لگانا شروع کر دی ہے عوام نے بھی جی بلکل ایسے یہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن سے ہار جاتی تھی وہ یہ نعرہ لگاتی تھی کہ فلاں بندے کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ الیکٹ نہیں ہوا فری اینڈ فری الیکشن نہیں ہوا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام لوگوں کے جبانوں پر بھی یہ الفاظ ہیں کہ الیکشن ہو تو فری اینڈ فری ہونا چاہیے الیکشن ہو تو اس میں سلیکشن نہ ہو الیکشن لوگ آئیں عوام کے ووٹروں سے منتخب ہو کے آئیں عوام بھی خدمت کی بات کرنا ہے کہ انسے حساب بھی مانگ سکے یہ تو سلیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں وہ کام خراب کرتے ہیں با کول شہریوں کے ہم سرہ آگے چلتے ہیں مسئل لوگوں سے بات کرتے ہیں تو سردیوں کا پیپ سیزن آنے والا ہوگا کام دو شروع ہو جائے گا نہیں سیل نہیں ہے مہنگائی بہت ہے اس کی وجہ سیل نہیں ہے مہنگائی نے کام کو بڑا مشکل بناتے ہیں ہاں جی پہلے کیسا کام ہوتا تھا یہاں پہ پہلے صحیح تھا بہت نارمل تھا تو بلکل ہی ٹھپ ہو گیا مہنگائی نے سارا کام خراب گیا ہے ہاں جی لگتا ہے کام بہتر ہی ہوگا مشکل ہے کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے کام ان کو کوئی توقع نظر نہیں آرے ہم سرہ آگے چلتے ہیں یہاں ایک بھائی بیٹھا ہے چھکن بریانی والے بھائین سے اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے کیمت بھی کام ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہاں جی کہہ رہتی کہ ہم نے پیٹرول کام کیا تو باقی کیمتیں بھی کام کریں گے تو لگتا ہے کہ اب عوام کے کچھ حالات بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں ہو جائیں گے اللہ کرے گا گی تو کم ہو گیا ہے آٹا بھی تھوڑا کم ہوا ہے ہو جائیں گے بہتر اللہ کرے گا اللہ سیاستداروں سے توقع ہو کسی کام کی نہیں جناب کیوں ان سے نامیت بیٹھے ہیں نہیں کوئی ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہماری اپنے کاروبار سے دلچسپی انہوں نے کچھ دینا تھوڑی ہوتا میاں صاحب بڑے دعوے کی ہیں پچھلے دنوں میں جلسے میں انہوں نے کہ بڑی خدمت کی ہے میں نے ہوں گے نہ ہم گئے نہ ہمیں پتا نہ ہم نے کوئی خبریں دیکھی مہینہ ایک ہو گیا ٹی وی کو دیکھی نہیں رہے اگر اپنی الیکشن آ جاتا ہے تو پھر کیا سوچیں گے کیا سوچیں گے بس وہ ڈالائیں گے اور کیا سوچنا دیکھیں گے کس کو ڈالائیں گے وہ اپنا فیصل ہے لیکن وہ ہم زیادہ مزید بھی ایک نوچوان کیا حال ہیں بھئی چل رہے کام کاش بس ایسے ہی ہے بس ایسے ہی ہے شادیوں کا سیزن ہے جس سے دکانداز پہ پوچھے ہیں وہ کچھ نہیں ہے کام مہنگائی اتنی ہے شادیوں کا سیزن کیا کرے گا شادیوں پر پیسے لگا رہا اس نے کہاں پیننا ہے وہ وہاں پیسے لگا رہا وہ اپنے پیناوے اس نے کم کرتی روپی کوئی ہوئی ہے کہاں پہلے ہزار پی کی آٹھ سور پی کی ملتی تھی اب نہیں افورڈ ہوتا اب دکاندار خود نہیں لے کر آتا مہنگی چیز تو وہ بیچے گا کیا کسٹمر کو ریٹ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کوئی لگتا ہے کہ یہ حالات بہتر ہوں گے دعا ہے لگتا تو نہیں ہے کیونکہ آج تک نہیں بہتر ہوئے جو بھی آیا ہے مہنگائی زیادہ ہی ہوئی ہے کم آج تک نہیں ہوئی ملک سے بہرونی ملک سے واپس آئے میاں صاحب ابھی باقی جماعتیں اس طرح سے کھل کے نہیں ہیں ابھی صرف نون لیگ یہ ابھی میدان میں آئی ہے پیپل باٹی ہیں بھی کچھ جلسے کیا لیکن اس طرح سے نہیں کیے اس طرح نون لگ نے آغاز کیا تو کیا لگتا ہے ان سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی ویجن ہے عوام کی مسئل کے حلقہ ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے ان کے پاس کوشش صرف کر رہے ہیں جو سٹک کر سکتا ہے مہنگائی کو نیچے نہیں لاسکتے یہ یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر نہ لے کر جائیں سٹک کر لیں گے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کہتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے خالی ان کے دعوی چل رہے ہیں ہم ذرا آگی چل لیتے ہیں مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ؟ بات کریں مجودہ صورتحال کے حوالے سے کوئی لگتا ہے کہ حلات بہتری کی طرف جانے لگے ہیں یہ صحیح نہیں لگ رہا بھی بہتر مہنگائی کو گیا زیادہ نواز شیف صاحب بھی آئے ہیں باقی جماعتیں بھی دعوی کہہ رہی ہیں تو کوئی ان کے پاس پلان ہے یا خالی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ یہ پتہ نہیں ابھی دیکھیں کیا ہوگا کے بعد پر چلے گا کیا حال ہیں جی آپ کے اللہ کا شکر ہے جناب ملکی حلات اور اپنے حلات کام کاش کام کاش بہتر اللہ کا شکر ہے ملکی حلات بھی کچھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں پیٹرول نے کافی آسرا کراتے ہیں پیٹرول نے آسرا کروا دیا باقی ہے بجلی کم ہو جائے تو اور سہولت ہو جائے گی بجلی ہو گی ایسی کام ہو جائے آٹاگی کام ہو جائے آٹاگی کام ہو جائے یہ تو ضرورت کی چیزیں نہیں یہ کم ہونی چاہیے باقی پیٹرول کم ہو گیا کچھ اور اللہ کرے گا بہتر ہو جائے گا بہتری کی طرف معاملات آ رہے ہیں ابھی تو جو پانچ سال حکومت آئی گی وہ مہنگائی پہ کابو نہیں بھائی نہیں جی نہیں سوچنا بھی نہ وہ گئیں گے خزانے ہی خالی پڑھیں ہمیں ہمارے ملک کے کیا بڑھ رہے ہیں آپ جی سو رہے ہیں یہ علاق ہے بھائی جان کوئی سہولتیں ملیں گی عوام کو تو بات بنیں گی عوام کو تو کوئی سہولتیں ملیں نہیں رہی ہیں عوام پریشان ہیں کوئی مسئلہ مسائل حل ہوں گے تو بات بنیں گی نا یہ تو تین مہینے کے لئے چلو سستہ کر دیا ہے پانچ سال کے میں اندر پتہ لگے گا الیکشنوں کے بعد پتہ لے گا مہنگائی ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے پھر پتہ لگے گا ایسا تو نہیں پتہ لگتا ہے انڈا بھی ہے کہ کس کو عزمان ہے کس کو بھیجنے اسمبلی میں اللہ کہ رہے میاں صاحب آئے ہیں کوئی ایسا سوچ لے کر آئے ہوں کہ جی اب صدارنا ہے ملک کو اللہ کہ رہے ایسا ہو جائے اللہ کہ رہے ہو جائے لیکن آثار نظر نہیں آتے تو کہہ رہے ہیں میں نے تین بار خدمت کی ہے میرا ماضی عوام کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا ہوگا ان کے برس کی بات نہیں آپ کہتے ہیں اب انسان عمر کے آخر اس سے میں چلے جاتا ہے پھر سوچتا کہ یار اب صدر جانا چاہیے ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے کہ صدر جائے کہ کوئی تبدیلی آ جائے ورنہ آثار نہیں ہے ورنہ آثار نہیں ہے ان کو بھی دکھائی نظر یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے جو سرسدان ہے ہمارے جو مین لیڈرشپ ہے وہ عمر کے آخری حصے میں ہے تو شہد ان کو اب عوام کا احساس ہو جائے شہد اب وہ عوام کے بارے میں سوچنے لگ جائیں شہد وہ عوام کے بارے میں فکر مند ہو جائیں شہد انہیں اس بات کا خیال آ جائے کہ اس ملک کی باعث کر رہا عوام کس حال سے میں جنگی گزار رہی ہے اس ملک کا جو عام غریب ہے وہ روٹی نہیں کھا پاتا اس ملک عام غریب جو ہے وہ بجلی کا بل نہیں ادا کر رہا پاتا اور اس ملک کے جو عام بچے ہیں وہ سکولز بھی نہیں جا سکتے وہ اس حید ان اس حیدہ مارکیٹس میں گھوم دے نظر آتے ہیں یہ صورتحال ہے ہم ذرا مزید بات کریں گے ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جس طرح ہم نے عوام سے بات کی عام شہریوں کی گفتگوبی آپ کے سامنے آئی لوگوں کی جو رائے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو پیٹولی مسنوناتی قیمت میں کمی ہوئی اس کے بعد کچھ اثرات معیشت کے اور جو کاربار کے ہیں وہ کچھ بیٹر دکھائی دے رہے ہیں دوسری جانب سیاسی منظر نامہ بھی آپ کے سامنے ہے کل میہ نواز شریف کی مختلف قیصوں میں مزید زمانتیں بھی ہوئی اور سزا موطلی کے حوالے سے بھی فیصلے ہوئے یہ سائے سسلہ چل رہا ہے اس پہ بھی اب پاکستان پیپل پارٹیو دیگر جماعتوں کی جانب سے ہلکی ہلکی تنقید کا سسلہ بھی جاری ہے ایک جو خطاب ہفتے کی رات کو ہوا تھا لاہور کے منارے پاکستان کے جلسے میں جس میں نواز شریف صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ ان کے پاس پلین ہے انہوں نے ماضی میں بھی کاربار کو بہتر کیا عام آدمی کو روزگار دیا زیادہ مسئلہ آتا ہے کاربار میں اور جو لوگ کاربار سے وابست ہیں ان کے گلے شکوے کچھ زیادہ کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے بڑھتے جا رہے تھے وہ وجہ یہ تھی کہ کاربار بہتر چل نہیں پا تھا کیونکہ لوگوں میں پاس عامدن ہی نہیں تھی تو آج ہم اس حوال سے بات کریں گے اور ہمارے سے موجود ہیں قومی تاجی اتحاد کے مرکزی صدر ملک صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنی توقع ہیں تاجروں کو کتنی توقع ہیں مجودہ حالات سے اور آنے والے دنوں سے کیا انہیں لگتا ہے کہ مجید اپنی پرانی ڈگر پر آگئی ہے یا پھر حالات وہی رہیں گے ملک صاحب سیاسی منظر نامہ بھی سامنے ہے اور معاشی منظر نامہ بھی سامنے ہے پیٹرولیوں مستناعات کی قیمتوں میں ہم نے کمی دیکھی اب مزید بھی کہا جا رہا ہے شاید ہو جائے اضافہ بھی ہو سکتے ہیں کنفرم نہیں ہے تو کیا لگتا ہے کچھ حالات بہتری کی طرف جاننے لگے ہیں مشکل فیصلوں کا بوجھ اب کم ہونے لگا ہے ڈالر بھی کم ہوئے تو کیا سیاس کے نظر آئیں گے دیکھیں جی اس وقت ملک کی معاشیت کی صورتحال ہے وہ سب پہ آیا ہے ہمارا ملک جس مشکلات کا شکار ہے ڈالر کی سمیلنگ پہ جو کابو پایا ہے اس کے اثرات تو سامنے آئے ہیں لیکن اس کے اثرات وہ نہیں آئے جو آنے چاہیئے تھے پیٹرول کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے وہ اتنی بڑی کمی نہیں ہے جو ہونی چاہیئے تھے جس طرح ڈالر کی قیمتوں میں کمی آئی تھی ہمارے کلکولیشن کے مطابق سو روپے لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیئے تھے لیکن جو بھی ہوا برحال اس کے سمرات ابھی تک عوام تک نہیں پہنچے ہیں اور باقی لوگ تو باہر باہر کمات جاری کر رہے ہیں کہ جی اس کے سمرات عوام تک پہنچیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ نظام میں ہے جو مقامی انتظامی ہے لوکل ایڈمیسٹریشن ہے وہ بھی تک اس پر توجہ نہیں دیا پھائی دیکھیں پہنچیں گے آئیں گے اقتدار میں آ کر یہ کریں گے یہ نعرہ تو پاکستان کے عوام پچھتر سال سن رہی ہے جب بھی ایک ڈالر ریٹ کرنسی کا بڑھتا ہے تو اس وقت مہنگائی اروج پہ چلی جاتی ہے آپ تو تاجر ہیں نماہ ہیں تاجروں کے آپ نمائندگی کرتے ہیں تو میرز رسپونسیبیلٹی تو تاجروں پہ بھی آتی ہے کہ وہ بھی کرتے تو مہنگی چیزیں تاجر ہیں پھر تو پھر جب ڈالر کم ہوتا پھر کم کیوں نہیں کرتے میں اسی طرف آ رہا ہوں نا ٹرانسپورٹروں نے ٹرانسپورٹر ہمارے تاجروں میں شمار نہیں ہے انہوں نے کونسی قرائے میں کمی کی ابھی تک ریلوے کے قرائے میں کونسی کمی ہوئی ابھی تک یہ تو ایک معمولی سی بات ہے اب کہا جا رہا ہے کہ جناب اتنی مہنگائی کم ہونی چاہیے کچھ بھی نہیں ہوا دیکھیں سٹاکی ہے نہیں اتنا سٹاک کیا ہے سٹاک مافیا اتنا مضبوط ہے کہ اس پر حکومت بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے ہم چھوٹے دکاندار ہیں ہم چھوٹے دکاندار ہیں ساتھ کی جائے سٹاک مافیا ہے ہم چھوٹے دکاندار جو ہیں وہ ہول سے منڈیوں سے مال لے کر آتے ہیں دالیں لے لیں سبزییں لے لیں گوشت لے لیں چھوٹا گوشت لے لیں بڑا گوشت لے لیں آج بھی ایک ہزار پہ کلو گوشت ہے چھوڑا گوشت دو ہزار پہ کلو ہے اگر صرف چکن میں کمی آئی ہے وہ صورتحال جو ہے ان کی پروڈیکٹ اتنی ہے چکن والوں کی کہ وہ ریٹ کم کرنے پر مجبور ہو گئی لیکن جو اصل مہنگائی میں کمی آنی چاہیے تھی گھی کی کمی میں گھی میں کمی آئی ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ جب ریٹ کم ہوئے نا آئل کے تو یہاں وہ کمی آرہی لیکن وہ کمی ابھی بھی نہیں آئی انٹرنیشنل ریٹوں کے مطابق آج براند گھی کی قیمتیں چار سو روپے کیجی ہونی چاہیے تھی لیکن آج بھی سوہ پانسو سڑے پانسو براند والی ہے اور لوکل گھی چار سو روپے ہیں ہمارے نگلان وزیدعالہ پنجاب بڑے ایک ایک ہفتے سے مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ جلد اس معافی پہ قابو پا لیا جائے گا جلد اس معافی پہ قابو پا لیا جائے گا لیکن ابھی تک تو کوئی بھی سکت ایکشن لے دیکھیں میری بات سننے ایکشن ہوتا ہے ہم چھوٹے دکوانداروں کے خلاف کریانے والوں کے خلاف پرچوم والے جو ان کے خلاف آپ ایکشن لے جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں من انہوں کے حساب سے سٹاک پڑے ہیں یہ تو نگران حکومت موجود ہے پھر الیکشن ہوں گے الیکشن کے بعد ایک حکومت آ جائے گی پانچ سال حکومت ابھی سیاسی صورت آل یہ ہے کہ میاں صاحب کی واپسی ہوئی ہے وطن کی وہ پاکستان آ چکے ہیں اب ملاقاتیں بھی انہوں نے شروع کی اپنی پارٹی کے لوگوں سے باقی بھی لوگوں ملیں گے تو کیا لگتا ہے ان کی واپسی خوش آئند ہے نیک شگون ہے یا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں جی اس وقت جو میڈیا پر ولولا کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب آگے اور میاں صاحب آبام کو یہ دیں گے ملک کو یہ دیں گے ملک کے لیے یہ کر دیں گے اسمان سے تارے توڑ لائیں گے دودھ کی نہرے بہا دیں گے یہ ہو جے گا وہ ہو جے گا وزیراعظم تو پہلے بھی تین بار بن چکے دو بار وزیراعظم بن چکے ان کا بھائی وزیراعظم بن چکے ان کا بھائی دو رب وزیراعظم بن چکے کیا کیا عوام کے لیے اب کونسا ایسا سرخواب کا پرم کو لگ گیا کہ وہ آئیں گے تاجروں کے لیے سب سے بہتر ثابت ہوتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں وہ ان تاجروں کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں جو ملونر بڑے بڑے انسٹریل بڑے بڑے سٹاکی ہیں چھوٹے تاجروں کے لیے یہ عوام کے لیے کیا کیا آج بھی سکولوں میں تعلیم کی حالت بہتر نہیں ہے ہسپ تعلوں میں سیت کے لیے اچھی سولیات محسر نہیں ہے سڑکے گلیے تمام ٹور پھوٹ کا شکار ہے عوام مہنگائی کی دلدل میں اتنی درد چکی ہے کہا جاتا ہے کہ جناب وہ آگے ملک میں ہم ان کے انہوں نے قانون ایسے ایسے بنا کر ان کو سجائے بھی ماف کر دی ٹھیک ہے لیکن آج جو حالات ہیں کیا اس کی انہوں نے خطاب کیا وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس پلان ہے میں نے تین سال جو خدمت کی وہ سب کے سامنے ہے بیجلی کے پل اٹھا کے وہ لے آئے انہوں نے باقی چیزوں کو کمپیر کیا میرا دوڑ دیکھیں آپ کا دوڑ دیکھیں میں بہتر کروں گا اگر مجھے موقع ملتا ہے وہ بار بار یہ بات کہتے رہے ہو آخر میں دعائیں بھی دی انہوں نے عوام کو اور لوگوں کو میرے پاکستان کی پچیس کروڑا ہمیشہ نعروں میں پہلے ایک نعرہ لگا تھا روٹی کپڑا اور مکان پھر یہ نوازشیب ساہ انہوں نے اور نعرہ لگا دیا انہوں نے جب ان کو آخری 97 میں نعرہ یہ لگایا تھا بھاری اکسین سے کامیاب ہو کر آئے تھے کہا گیا تھا کرز اتارو ملک سمارو کرز اتارو ملک سمارو لوگوں نے ماں بہن بیٹیوں نے بھائیوں نے تاجروں نے دل کھول کے مات یاد دیئے آج تک یہ جب وہ حالت نہیں بہتر کر سکے پھر یہ دوبارہ 2013 میں دوبارہ تشریف لائے حکومت تو انہی کی رہی نا پانچ سال اس پانچ سال میں کیا کیا انہوں نے اس کے بعد 2018 میں خان صاحب کی حکومت آگی خان صاحب نے جو بھی کیا کم سے کم عوام کے لیے ایک دس لاکھ کا صحت کارٹ تو بنا دیا عوام کے لیے انہوں نے لنگر کھانے تو کھول دیئے آرام گائیں تو کھول دی میں نے سی پیک بنایا میں نے میٹرو دی میں نے اوریں ٹرین دی میں نے انڈسٹری کو پرموٹ کیا میں نے منڈیوں تک رسائی دی سرکیں بنائی روڈ بنائے انہوں نے چترال و گلگت کی مثالیں میں دی آج تمام چیزیں گروی پڑی ہوئی ہیں سب کو بیچ دیا گیا پی آئیے کی حالت اتنی افتر ہو چکی ہے ریلوے کی حالت اتنی افتر ہو چکی ہے یہ انہی کے دور سے شروعی تھی ابھی نہیں ہوئی یہی یہ چار پانچ سات سال سے افتر ہو چکی ہے ہر چیز کا پورا حال ہے اب ان کے پاس کو ہاں میاں صاحب آئے میں بہت سے تاجر اور قوم کی طرف سے ایک ہی مطالبہ کروں گا میاں صاحب خدارہ وہ دولت جو آپ کے ہواریوں نے اور آپ نے لوٹ کر گیر ملکوں میں انویسٹ کی ہوئی ہے آپ وہ پاکستان لے آئے اگر جھوٹے کیسز ہیں مجھ پہ ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے ان کے بکوات ٹھیک ہے چلے ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں کیا ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا کرزہ جو ان لوگوں نے کرزہ لے لے کر عوام کو کرزوں کے جنگل میں جھگڑ دیا آج ہمارا ملک ایٹمی پاور ان کے دور میں بنا ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں میں نے ایٹمی پاور بنایا اس ایٹمی پاور کو ملک کو تو آپ نے ایسا کر دیا جو نگر نگر گلی گلی ملک ملک بھیگ مانگ رہا ہے ہمارے پر پوری دنیا میں کوئی اعتبار نہیں کرتا ہماری معاشر تباہ ہو چکی ہے ہمارے ملک میں صورتحال یہ ہے کوئی آنے کے انویسٹ کرنے کی تیار نہیں ہے تو اس علاج میں میاں صاحب کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی آنے وزنوں میں بہتری تو مجھے اس وقت نظر آئے گی جب آپ اس ملک میں الیکشن کرائیں فیر جب تک الیکشن نہیں ہوں گے دو باتیں کریں الیکشن فیر ہی ہوتے ہیں ہمارے ہیں اگر فیر الیکشن ہو جائے ملک میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اقتدار اقتدار کا کھیل کھیلہ جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور حقیقی حکومت جب آئے گی وہ فیصلے وہ کرے گی جو ان کے منشور کے مطابق ہوں گے جب منشور کے مطابق فیصلے ہوں گے تو ملک میں ترقی ہوگی معاشر بہتر ہوگی عوام کچھ آل ہوگی آج ایک ایسی جماعت کو بلکل پیبندست حال کر دیا گیا جو پاکستان کی پچھتر فیصد عوام ان کے حق میں لیکن انہیں تو آج آپ نے پیبندست حال کیا ہوا ہے اور ایک ایسے مجرم کو چھوڑ دیا گیا اسے عوام میں لاکر ہیرو بنا گئے یہ ایسا الیکشن ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی بتا دیا گیا آپ کا آنے والا وزیراعظم یہ ہے تھارم میں بھی تو بتا دیا گیا تھا یہ تو ہمارے روایہ چلی آ رہی ہے تھارم میں بھی پہلے بتا دیا گیا کہ جی فلان ہے فلان کے لئے کاغذ کار دیا ہے اس کے نشان پر لائن ڈراؤ گئی ہے پھر تئیس والے چوبیس والے کے بارے میں کہا جائے کہ فلان کے پر لائن ڈراؤ گئی ہے یہ تو ہمارے ہر بار چلتا ہے کیسے کہتے ہیں کہ فیر الیکشن ہوتے ہیں فیر الیکشن تو ہوئے نہیں الیکشن میں تو وہی سیلیکٹڈ لوگ آتے ہیں جو اقتدار بانڈ رہے ہوتے ہیں اقتدار بانڈنے والے کو چاہیے خدارہ وہ اپنا کام کرے اور سیاسدانوں کو اپنا کام کرنے دے تو ملک ترقی کرے گا ورنہ ملک بہتر نہیں ہو سکتا شکریہ آپ کا یہ گفتکو جانی جی کہا جا رہا ہے کہ ویسے الیکشن کا نام تو جی ہوتا ہے کہ الیکٹ ہو کے آنا لیکن ہمارے ہاں الیکشن میں بھی دو نمری ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں فری اینڈ فری الیکشن کبھی ہوئے نہیں ہے ہر بار جی نعالہ لگتا ہے کہ جو الیکٹ ہو کے آیا ہے وہ اصل میں سیلیکٹ ہو کے آیا ہے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اب اس وقت جو نیا الیکشن ہونے جائے گا اس کے بارے میں ابھی سے یہ گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے عام مارکیٹس میں عام لوگوں میں کہ یہ الیکشن کی بجائے سیلیکشن کی طرف جایا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو کس طرح تک فیر بناتا ہے سیاسی جماعتوں کو کس طرح سے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی عوام میں جا کر اپنا منشور بیان کر سکیں وہ ووٹرز کو کتنا حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ووٹ دے سکیں اور آروز کو کتنا حق دیا جاتا ہے کہ وہ صحیح گنتی کر کے ریزارٹ جاری کر سکیں یہ تو اب آنے والے دنوں میں واضح ہوگا لیکن حالات اس وقت یہی لگ رہے ہیں کہ شاید کسی کے سر پر سیرا سجا دیا گیا اب یہ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا کہ ایک بندے کے سر پر سجا دیا گیا جب سب کو موقع دیا جائے گا آج کے پرگرام سے اپنے مرزبان بلال خان یازی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد